چلیں بھئی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں اچھا لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے جومیٹری سٹارٹ کی تھی اور جومیٹری کے ہم نے کافی سارے کونسپٹ کیا کر لیے تھے ہم نے پڑھ لیے تھے اچھا بھئی جومیٹری کیا ہوتی ہے کون بتایا گا جومیٹری کیا ہوتی ہے ارث کی میجرمنٹ اگر اس کے لفظی معنی کو دیکھیں جیو کا مطلب ارث میٹری کا مطلب میجرمنٹ یعنی کہ ہماری ارث پر ہماری دنیا میں جتنے بھی طرح کے اوبجیکٹ پائے جاتے ہیں ان کی جو میجرمنٹ ہے جس بھی شیپ کے وہ ہیں اس کی جو میجرمنٹ ہے بنیادی طور پر کیا کرنے کے لیے اپنی آس پاس کی دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جومیٹری کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جومیٹری is all about shapes and their properties پھر ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی جومیٹری ہمارے پاس دو کٹگریز میں ہم نے divide کر دیئے کون کونسی کٹگری میں نمبر پہلی کٹگری کیا تھی کیا تھی بھائی پہلی کٹگری پلین جومیٹری اور دوسری کیا تھی سولید جومیٹری ویری گوٹ تو پلین جومیٹری وہ جومیٹری ہوتی جس میں کون سے کونسی شیپس کو پڑھتے ہیں ٹو ڈیمینشنل ٹو ڈیمینشنل والی جو چیزیں ہوتی ون اور ٹو ڈیمینشنل والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم کام پہ پڑھتے ہیں پلین جومیٹری میں پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس سولید جومیٹری میں ہم کیا پڑھتے ہیں ٹری ڈیمینشن والی چیزوں کو بیارے میں پڑھتے ہیں اچھا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جومیٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا ہونا چاہیے شیپ پہ کام کرنے کے لیے میں پتہ ہونا چاہیے کہ دیمینشن کیا ہوتی ہے دیمینشن کو بھی ہم نے بڑا ڈیٹیل میں دیکھا تھا تو دیمینشن کیا ہوتی ہے کسے کہتے ہیں سمد کو کہتے ہیں ویری کو ڈیریکشن کو کہتے ہیں تو دیمینشن کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس اگر میں کہتا ہوں ایک ایسا اوبجیکٹ جو کہ ون ڈیمینشن میں ہے تو اگر مجھے معلوم کرنا ہے اس نے کتنی جگہ گہ رہی ہے تو میں کیا معلوم کروں گا اس کی اس کی لیند صرف معلوم کروں گا اور اگر میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک اوبجیکٹ ہے جو کہ دو ڈیمینشن میں موجود ہے تو میں اس کا کیا معلوم کروں گا ایریا ایسا یہ نا ایریا لیند بائی ورث ایریا معلوم کروں گا پھر اگر میں نے جاننا ہے کہ ایسا اوبجیکٹ جو کہ تین ڈیمینشن میں موجود ہے وہ کتنی جگہ گرے گا تو اس کیلئے میں کیا معلوم کروں گا وولیوم معلوم کروں گا بھئی بات سمجھا رہی ہے اچھا دیکھیں یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات جیسے ہمارے پر لیندھ ہو گئی جیسے ہمارے پر ایریا ہو گیا جیسے ہمارے پر وولیوم ہو گیا اب لیندھ کیا ہوتی ہے اور ایریا کیا ہوتا ہے لیندھ کو آپ کہلیں کہ ایک ہی دیمنشن میں ہوتی ہے لیندھ ہی ہوتی ہے اور ایریا کیا ہوتا ہے لیندھ بائی بریتھ ہوتا ہے اور وولیوم کیا ہوتا ہے جس میں تین دیمنشن نہیں کی length, breath اور height ہوتی ہے اسی طرح سے ان کے units بھی نکلتے ہیں. اگر آپ نے length کو measure کیا ہے meter میں چونکہ length کا ایسا ہی unit کیا ہوتا ہے meter ہوتا ہے. ایسا ہی unit کا مطلب کیا ہوتا ہے system international یعنی کہ international system میں یعنی کہ عالمی نظام میں اگر ہم units کی measurement کو دیکھیں تو length کو measure کیا جاتا ہے کس میں? meter میں. تو area کا unit کیا ہوگا? length کیا ہے? ایک dimension ہے نا. بات سمجھا رہیے اور breath بھی کیا ہے? ایک قسم کی length ہی ہے لیکن دوسری direction میں. بات سمجھا رہیے x والی direction میں جو مثال کے طور پر جو فاصلہ ہوتا ہے distance ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں length کہتے ہیں اور y والی direction میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں height کہتے ہیں اور z والی direction میں جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں breath کہتے ہیں. بھائی بات سمجھا رہیے تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں distance یہ آپ کو given ہے یعنی کہ length لمبائی ہیں یہ آپ کے پاس لیکن نام الگیں تو اس کا بھی unit کیا ہو گیا meter اور اس کا بھی unit ہو گیا meter جب meter سے meter multiply ہوتا ہے تو answer کیا آتا ہے meter کا square تو area کا unit کیا ہوگا ہمیشہ square کے ساتھ آئے گا پھر بات کریں volume کی same as it اس کام ہوگا meter by meter by meter تو کیا بنے گا meter کا cube ٹھیک ہے تو volume کا unit کیا ہوگا cube کی form میں ہوگا اب یہ meter cube بھی ہو سکتا ہے centimeter cube بھی ہو سکتا ہے millimeter بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا بھئی آگے چلتے ہیں 2D shape کو تھوڑا سا detail میں دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کل ہم نے جب دیکھا تھا mcq اس کو ہم نے پڑا تھا تو اس میں polygon hexagon اس طرح کی shapes آ رہی تھی جس میں تھوڑا سا ہم نے کیا ہوا تھا تھوڑا سا confusion ہوا تھا تو اس کو ہم detail میں دیکھ لیتے ہیں 2D shape پہ ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھئی 2D shape جو ہمارے پاس پیپر بھی ڈرو ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا کیا چیز ہیں دیکھیں اب plane اور 2D shape as two dimensions such as width and height جو plane یا 2D shapes ہوتی ہیں اس میں دو dimension ہوتی ہیں جیسا کہ اس کی width ہوگی یا تو اور کیا ہوگی آپ کی height ہوگی but no thickness لیکن اس کی thickness یعنی کہ موٹائی نہیں ہوگی جیسے آپ کے پاس کیا ہے آپ کی copy کا page تو copy کے page کو دیکھیں اس کی کیا ہے width بھی ہے لمبائی بھی ہے اور انچائی بھی ہے لیکن اس کی چوڑائی نہیں ہے اس کی موٹائی نہیں ہے بات سمجھا رہی ہے تو thickness ان میں نہیں ہوتی بس اب بات کرتے ہیں polygon کی دیکھیں polygon is a 2D shape with straight sides polygon ہے ایسی shape ہوتی جس کی straight sides ہوتی ہیں to be regular polygon all the side and angle must be the same جو regular polygon ہوتا ہے اس کی تمام در sides کی ہوتی ہیں آپ کی equal ہوتی ہیں polygon کیا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا poly کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک سے زیادہ اور gone کا مطلب کیا ہوتا ہے corner ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ corner والی جو shape ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں polygon کہتے ہیں اور regular polygon کیا ہوتا ہے ایسا polygon جس کی sides اور کیا ہوتے ہیں angle آپ کے same رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے 3 sides کی بات کریں تو triangle بنتا ہے 4 کی بات کریں تو square بنتا ہے اچھا 5 sides والے کو pentagon کہتے ہیں 6 والے کو hexagon کہتے ہیں 7 side والے کو heptagon کہتے ہیں 8 والے کو octagon کہتے ہیں 9 والے کو nona gain کہتے ہیں اور 10 side والی کو deca gain کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں polygon مل کے کیا بناتے ہیں آپ کے پاس اس طرح کا design یا pattern بنا رہے ہوتے ہیں اچھا بھئی مجھے بتائیں polygons are two dimensional shape they are must be straight line کیا کہیں polygons آپ کے پاس وہ shapes ہوتی ہیں جس کے اندر ضروری کیا ہے کہ straight line ہونی چاہیے کوئی curve line آپ کی نہیں ہوگی end shape is close اور آپ کی shape کیوں ہونی چاہیے close ہونی چاہیے all the line connect up اور ساری lines ایک دوسرے کے ساتھ connect ہونی چاہیے یہ polygons کی آپ کو پہچان بتا رہے ہیں اور نیچے کچھ مثالوں سے بھی سمجھا رہے ہیں دیکھیں کیا پہلے والا یہ polygons ہیں بالکل ہے obvious ہی باتیں دیکھیں ساری straight line اور ساری آپس میں کیا ہے connected نے shape کو close کیا ہوا ہے کیا second والی ہے کیوں کیونکہ curve ہے آپ کے بعد very good اسی طرح سے کیا last والی ہے ساری straight line تو ہیں لیکن آپس میں connected نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی polygon نہیں ہے polygon come from Greek word poly means many ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں polygon ایک Greek لفظ سے نکلا ہے poly کا مطلب ہوتا ہے many اور gone کا مطلب کیا ہوتا ہے angle یا corner ٹھیک ہے کیا ہو گیا ہے mobile لے لو لے لیا کو mobile اب اس کے پپا جی آئیں گے ان کو دینا اچھا بھئی اب regular اور irregular میں کیا فرق ہے بھئی دیکھیں regular polygon has all angle equal and all side equal بھئی ساری تیوری کی چیزیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ایسا polygon جس کے ساری side اور angle کے equal ہوتے ہیں وہ کیا کلاتا ہے regular کلاتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہوگا تو کیا کلائے گا irregular کلائے گا ٹھیک ہو گیا جیسے یہ regular ہے اور سات والا کیا ہمارے پاس irregular ہے irregular کیوں ہے کون بتائے گا very good کیونکہ اس کی ساری side ڈنگ جیسی نہیں ہے اچھا بھائی دیکھیں نیچے کچھ examples آپ کو دے رہے کہ جیسے ہم نے اوپر پڑا تھا چار side والے کو کیا کہتے ہیں quadrilater کہتے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس پیچھے پڑ گیا آ چکے نا یہ رہا 3 side والے کو triangle کہتے ہیں 4 side والے کو quadrilater کہتے ہیں 5 والی کو pentagon hexagon heptagon ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور 10 والے کو ڈیکا گون اور 11 والے کو ہینڈ کا گون ڈوڈیکا گون ٹرائس ایکا گون ٹرائس ٹرائس گون عجیب عجیب نام ہے نا بچہ یہاں تک یاد کر لیں بھئی آپ یاد کر لیں دس تک یاد کر لیں کافی ہوگا نیچے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اس کی دیکھیں ریمیمبر کیا کہہ رہے ہیں چار سائٹ والی کی مثال آپ کو کیا ملتی ہے اکوارڈ بائک ہیز فور ویل ٹھیک آپ کے پاس وہ بائک جس کے چار ویلز ہیں کس کیا بنا رہی ہوتی ہے فور کورنر بنا رہی ہوتی تو کارٹی لیٹر کے ایک مثال ہے پھر پینٹا گون کی مثال دیکھیں کیا بتا رہے ہیں پینٹا گون واشنگٹن ڈی سی ہے اس 5 سائیڈ جو واشنگٹن ڈی سی میں جو ایک پینٹا گون بنا وے ایک شہر بنا وے ایک جگہ بنی بی ہے اس کی کتنی سائیڈ ہیں آپ کے پاس پانچ سائیڈ ہیں پھر ہنی کا کوم بہتا ہے جہاں پر ہنی آپ بنتا ہے آپ کا شہد بنتا ہے کورنرز ہوں گے جس کے اور سیوین اگون اچھا بھی ایک اکٹا گون کی بات کریں تو آپ سے کہہ رہے کہ اس کو آپ یاد رکھ سکتے کس سے اکٹوپس سے یاد رکھ سکتے ہو اکٹوپس کی بات آٹھ ٹینٹیکل ہیں آپ کے پاس پھر نینہ گون کی بات کریں تو آپ کہیں آپ سمجھ لیں کہ اس کو نین سے یاد کر لیں ٹھیک نین سے ریلیٹ کرتا ہے نینہ گون ہو گیا اسی طرح سے ڈیکا کون کی بات کریں تو think ڈیکا has 10 sides جس کی 10 sides ہوتی ہیں اور just like our decimal system has 10 digits جس طرح سے ہمارا decimal system ہوتا ہے اس میں کتن digit ہوتے ہیں 10 ہوتے ہیں ٹھیک صرف اس میں اس پورے کے پورے اس میں یاد رکھنے کی بات ہیں بچ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ regular polygon کی ہوتا ہے irregular کی ہوتا ہے اور 10 تک اس کی آپ یاد کر لیں ٹھیک گreek لیٹر میں جس کی پیچان ہے وہ hexagon کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا second پہ چلتے ہیں what do we call an 11 sided polygon he 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 which of the following most accurately describe polygon in the diagram چلیں خیر اس کو ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ اس میں ہم نے convex والا نہیں پڑا concave والا نہیں پڑا کیونکہ مزید further type میں جائیں گے تو آپ confused ہو جائیں گے فائدہ نہیں اس کا چلتے ہیں man سمجھ میں آگئی نا بات کہ regular کیا ہوتا ہے irregular کیا ہوتا ہے یہ بات آپ سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اچھا نیچے آتے ہیں curve shapes اچھا curve shape کی نیچے بات کریں تو دیکھیں ہمارے پاس these are also 2D shapes یعنی کہ curve shape آپ کو نظر آتی جیسے circle ہو گیا ellipse ہو گیا آپ سارے 2D میں آتے ہیں that are not polygon because they have curves ان کو ہم polygon نہیں کہتے کیونکہ ان کے پاس curve ہوتے corner یا angle نہیں ہوتے جیسے ایک کیا ہمار پاس circle اور ایک کیا ہمار پاس ellipse سے circle کو دیکھتے ہیں دیکھیں بھئی circle کی کچھ parts کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ center سے لے کر کونے تک کا فاصلہ کو ہم کیا کہتے ہیں radius کہتے ہیں اور باہر کی outer boundary ہوتی آپ کے circle کی اس کو کیا کہتے ہیں circumference کہتے ہیں اور وہ line جو کی کیا کرتی ہے circle کے دو points کو ملاتی ہے لیکن وہ center سے پاس ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم diameter کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے وہ line جو کے circle کے دو points کو ملاتی لیکن center میں سے پاس نہیں ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں very good اس کو کیا کہتے ہیں chord gate ٹھیک ہے اچھا بھائی دیکھیں circle کو easily آپ بنا سکتے ہو easy to make draw a curve that is radius away from a central point آپ نے کیا کر نا ہے آپ نے curve بنانا ہے ٹھیک جس کا جو radius ہوگا وہ کیا ہوگا same distance پر دیکھیں circle بنیادی طور پہ definition کیا ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام طور point جن کا ایک point سے distance کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے یعنی کہ points اس طرح سے مل جائیں کہ ان کا ایک central point سے distance کیا ہو same ہو تو وہ مل کے کیا بناتے ہیں آپ کا circle بناتے بنیادی طور پہ ٹھیک تو تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک radius کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے گرد بہت سارے points لگانے جو کہ same distance پر ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں circle کہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں all the point the same distance from the center سارے points کیا چاہیئے ان کا distance center سے same ہونا چاہیے دیکھیں بھئی یہاں پہ کہہ رہے ہیں خود بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اگر میں کیا کرتا ہوں center کے distance کو کم کرتا یعنی radius کو کم کرتا تو میرا circle کیا ہو جاتا ہے چھوٹو ہو جاتا ہے اب radius کو بڑا کر رہا رہا ہے میرا بڑھتا چلا جا رہا تو اس کا مطلب جتنا بڑا radius ہوگا اتنا بڑا circle ہوگا میرا ٹھیک آگے چلتے یہ ہم نے پڑھ لیا یہ center سے لے کونہ تک فاصلہ radius کے لاتا ہے اور وہ line جو کے دو point کو ملائے لیکن central point سے pass over diameter کے لاتی ہے اور outer boundary ہوتی اس کو کیا کہتے circumference کہتے ہیں اچھا بھئی اب ہمارے پاس جو circumference of circle ہوتا ہے اس کا formula کیا ہوتا ہے پڑھ کے بھی آ چکے ہم circumference کا formula کیا ہوتا ہے 2 πائ r اگر میں کیا کر دوں دیکھیں circumference کو یہ کیا c کس کو ظاہر کر رہے circumference کو ٹھیک سمجھا رہی ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دوں دیکھیں اب ہمارے پاس اب آپ لوگ نے مجھے بتایا کہ بھائی center سے لے کے کونے تک کا فاصلہ کیا 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 ریڈیس کیا آتا ہے اچھا اس center سے لے کے یہا تک کا فاصلہ بھی کیا 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 ریڈیس کلائے گا یعنی کہ یہ پوری لائن کیا کلائے گی diameter تو یعنی کہ ایک diameter میں دو ریڈیس ہوتے ہیں یعنی کہ جو diameter ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے twice of radius ہوتا ہے two time of radius ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں اگر میں پائی پائی نکالنا چاہتا ہوں پائی کی کیا value ہوگی تو میں کیا کروں گا circumference کو divide کروا دوں گا کس کے ساتھ two r کے ساتھ تو two r کیا ہوتا ہے diameter ہی تو ہوتا ہے تو پائی کس کے برابر ہوگا circumference divided by diameter کے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو بتایا ہو ہے کہ اگر آپ کسی بھی circle کے circumference کو divide کروا دو کس کے ساتھ diameter کے ساتھ تو آپ کے پاس جو number نکل کے آئے گا پائی کہیں وہ پائی کی value ہوگی ٹھیک ہے اور بنانی طور پہ کیا نکل کے آتا ہے 22 upon 7 اس کی value fraction میں لکھی جاتی ہے اور یہ کون سا number ہے irrational number کونسا number ہے irrational irrational کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کہ جو end نہیں ہوتا چلتا چلا جاتا آپ جتنا divide کروگے وہ expand ہوتا ہی چلا جائے گا لیکن اس کی خاص بات کیا ہے کہ یہ آپ کے بعد recurring non recurring irrational number ہے non recurring کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب تین digit repeat ہو جاتے دو digit repeat ہو جاتے اس کے آگے ہم solve نہیں کرتے ایسے یہ نا اگر کوئی number آتا ہے 1.3222 آگیا اس طرح تو آپ کیا کرتے ہو جہاں پر number repeat ہو رہے وہ final answer ہے لیکن پائے ایک ایسا number ہے آپ جس کو divide کرتے جاؤ ہر بار ایک نیا number آئے گا ہر بار ایک نیا number آئے گا سمجھاری یہ خیر آگے چلتے ہیں تو radius کا ہے the radius is a distance from the center outward یعنی کہ center سے لے کے باہر تک کا فاصلہ آپ کا radius ہے اور diameter goes straight across the circle through the center یعنی کہ وہ line جو پورے circle میں move ہوتی ہے لیکن center سے پاس ہوتی radius کلاتا ہے circumference is the distance once around the circle یعنی کہ اگر circle کا ایک چکر آپ مکمل کرو تو وہ جو distance بنے گا وہ کیا کلاتا ہے ہمارا کیا کلاتا ہے بھئی circumference کلاتا ہے and here is the really cool thing اور یہاں پر کیا ہے ایک بڑی اچھی بات بڑی cool بات when we divide the circumference by the diameter we get 3.14 this number which is the number pi تو اگر ہم circumference کو کسے divide کرواتے دائمیٹر سے تو ہمیں یہ number ملتا ہے ٹھیک ہے so when the diameter is 1 the circumference is 3.14 159 26 کیا کہیں اگر کسی بھی circle کا circumference کیا ہوگا اگر diameter کیا ہوگا 1 ہوگا تو circumference کی value کیا ہوگی 3.142 ہوگی بھائی سمجھ آرہی کی نہیں آرہی اگر کوئی circle ہے آپ کے پاس جس diameter کی value کتنی ہے 1 meter ہے ٹھیک diameter کی بات کر رہے تو circumference کتنا diameter کے برابر ہوگیا تو diameter پایا آگیا تو c برابر ہوگیا diameter کی value 1 تھی اور pi کی value 3.1421 2 اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہی بات کہہ رہے کہ جب diameter 1 ہوگا تو آپ کا circumference کتنا ہوگا 3.141 ہوگا کیونکہ simple سی بات ہے جب 1 سے multiple ہوگا تو وہ ہی یہ سوال چلیں بات solve کر کے بتائیں آپ ایک circle کی گرد کیا کر رہے ہیں جس کا diameter 100 meter ہے how far have you walked کتنا دور آپ باغیں گے بات solve کریں اسے ذرا فارملا لکھا ہوئے آپ کے سامنے آپ ایک گول راست دائرے میں کیا کر رہے ہیں آپ باغ رہے ہیں آپ چل رہے ہیں اگر اس کا diameter آپ کو given ہے diameter 100 meter ہے تو بتائیں کتنا دور آپ جائیں گے اس diameter کے circle میں جی calculator calculator کرنا کیوں کچھ solve کرو نا بھئی دیکھیں مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو round off کرلو 3 کو آپ round off کرلو 3.142 ہے اس کو 3 consider کرلو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کتنا بنے گا 300 something آپ کا کیا ہوگا answer ہوگا ٹھیک تو دیکھ لیتے پائے کو ملٹیپلائے کروائیں گے تو 314 یعنی کہ 300 کی قریب قریب کیا ہوگا آپ کا یہ answer آئے گا twice of diameter ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں circumference 2 pi of radius بھی لکھ سکتے ہیں یاد رکھنے والی کیا بات ہے radius shortest word ہوتا ہے یعنی کہ shortest measure ہوتا ہے radius کیا کسی بھی circle کا کم سے کم ایک چھوٹا لفظ ہے اور چھوٹا measure ہے diameter کیا ہوتا ہے بڑا distance ہوتا circumference کیا ہوتا ہے سب سے بڑا distance ہوتا ہے circle کی بات کریں radius سب سے چھوٹا distance ہوتا diameter radius سے بڑا ہوتا ہے اور circumference سب سے بڑا فاصلہ ہوتا ہے یہ بات کریں اچھا بھئی area کیسے نکالتے pi r square کیا ہوتا بھئی area نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا circle کا دیکھیں a circumference a area area اور circumference میں فرق ہے بات سمجھا رہی area کا مطلب کیا ہے کہ اس نے کتنی جگہ گئی circle نے یہ کتنا حصہ ہے والا بات سمجھا رہی اور circumference کا مطلب کیا ہے کہ اس کی outer boundary کتنی ہے یہ outer boundary یہ circumference ہے ٹھیک تو area کا formula کیا ہوتا ہے area برابر ہوتا ہے آپ کے circle کا pi multiply by r square pi r square ٹھیک chalei اس کا answer بتائیں مجھے ذرا what is the area of circle with radius 1.2 meter ایک circle ہے جس کا radius 1.2 ہے تو اس کا answer بتائیں کیا ہوگا pi r ka square دیکھیں 1.2 کا square نکالنا تو آسان ہے 1.2 کو 1.2 سے multiply کروا دیں ایک exact answer آ جائے گا آپ کے پاس 4.52 4.52 4.52 بھئی اچھا صرف ایک بچے کو نہیں آتی بھاگی ساروں کو آتی ہے آتی بچے آپ کو شہزاد آتی آتی ہے تو پٹا ہینڈ ریس کرو نا اللہ کے بندے ایک سوال بھئی میں کر کے بتاؤں گا تا کہ آپ کو مشکل نہ ہو ٹھیک اچھا دیکھیں اب میرے پاس لکھا ہو ہے 1.2 کو ملٹی پلائے کروانا ہے مثال کے طور 1.2 کے ساتھ تو دیکھیں کیا ہوگا پوائنٹ کو بھول جاؤ ابھی فلال وقتی طور کے لئے سمپل ملٹی پلیکیشن کرو آؤ دیکھو 2.2 is up 4 ملٹی 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 اچھا بھائی دیکھیں چھوٹا سا کونسپٹ بیٹا دیکھ لیں یہاں پر زیادہ تر بچوں کو مسئلہ یہ آتا ہے کہ سر پوائنٹ کی پلی ملٹی ملٹی دیکھیں دیکھیں سمپل دیسیمل والا آ جائے نمبر آ جائے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے سمپل ملٹی ملٹی کرنی ہے جیسے 1.2 کو 1.2 سے ملٹی کروایا تو لیفٹ سیٹ سے ایک نمبر سے پہلے آپ پوائنٹ لگا دو سمپل سی بات ہے یہ کام آپ نے کرنا ہے پوائنٹ لگانے کے لئے سمجھا گئی دوسری example میں دیکھو یہ نمبر تھا ہم نے ملٹی پلائے کروایا لیٹ سی آنسر آیا اب دیکھو لیفٹ سیٹ پہ کتن نمبر کے بعد پوائنٹ آرہ ہے آپ نے بڑے نمبر کو دیکھنا جس میں زیادہ نمبر کے بعد پوائنٹ آرہ وہ نمبر دینا ہے تو دیکھو یہاں پر 1 کے بعد آرہ ہے دو نمبر کے بات آرہ ہے پوائنٹ کو ہم نے دو نمبر کے بعد ہی لگانا ہے صحیح یہاں پر دیکھ لو یہاں پر کیا 14.321 multiply 3.28 again پوائنٹ کتن نمبر کے بعد آرہ ہے دو نمبر کے بعد آرہ لیفٹ سائیڈ سے تو آپ نے یہاں پر بھی دو نمبر کے بعد پوائنٹ لگا دینا ہے سیمپل یہ کام کرنا باقی وہ چلے گی آپ کی صحیح سمجھ میں آگئی اچھ جی اگر یہ آجائے اب کیا کریں گے اگر 12 multiply 1.2 ہو جائے نہیں یہاں پہ غور سے دیکھ نا اس کا decimal point ہے 12 کا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آرہا کہاں پر ہے جس کا point نہیں ہوتا کہاں پر ہوتا ہے last میں ہوتا ہے تو پھر کیا بنے گا آپ کے پاس 14.4 بنے گا یہ دیکھو دو نمبروں کے بعد point آرہا رہے نا left سے تو دو نمبروں کے بعد آپ نے point لگانا ہے سمجھ میں آگی تو جس number کا point نہیں ہوگا تو کہاں پر ہوگا سب سے آخر میں ہوگا چلیں بھئی نماز پڑھیں آگے چلتے ہیں چلیں بھئی آگے پروسیڈ کرتے تو ہم نے یہاں تک دیکھ لیا کہ ہمارے پاس جو سرکل کا area ہوتا ہے پائے آر سکوائر ہوتا سمپل سی بات ہے تو ہم نے ابھی اس کا area بھی نکال لیا ٹھیک جو ہمارے 4.52 two something آیا تھا اس کے بعد اگر diameter کا استعمال کریں اگر فرض کرتے کہ ہمارے پاس diameter given ہے ہمیں radius نہیں given تو ہم کیا کریں گے جو area کا formula بنے گا وہ کیا بنے گا پائے اپون 4 ملٹی پلائے بائے diameter کا square کیا بنے گا پائے اپون 4 diameter کا square آپ آپ یہ بھی کر سکتے ہو دیکھو آپ یہ بھی کر سکتے ہو جیسے مثال کی طور پر اب آپ کو پتا ہے diameter کیا ہوتا ہے two times of radius ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے two times of radius ہوتا آپ کے پاس اور area کا formula ہوتا ہے pi r ka square pi r ka square square ٹھیک ہے اب آپ کو سوال میں کیا given ہے diameter given ہے اچھا جی یہاں سے مجھے r نکالنے تو کیا کروں گا دیکھو کسی بھی یہ question لکھی ہوئے نا formula لکھا ہے اگر میں r نکالنے تو کیا کروں گا بھائی دیکھیں اگر آپ نے کیا کرنا ہے کباب آپ کھا رہے اور آپ نے سارے کیا کھانا ہے ساری بھوٹی کھانی ہے تو بیچ میں ہڈی آج تو کیا کرتے ہڈی کو نکال دیتے ہو نا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ r معلوم کرنا two کیا بن رہا ہے کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اس کو کیا کرو یہاں سے نکال دو تو two multiply ہو رہے وہاں پہ جا جائے گا divide تو دیکھیں radius آپ کے پاس بن جائے گا کس کے d upon two کے یعنی کہ اگر diameter کو عدہ کر دو diameter کو عدہ کر دو تو کیا بنتا ہے آپ کا radius بنتا ہے تو یہاں پہ value put کر دو a برابر ہو گیا pi upon کیا بنے گا d upon two r کی جگہ کیا جائے گا d upon two آ جائے گا اور square آپ کا as it is آ گیا اب دیکھیں کیا بنے گا square جب diameter پہ apply ہوگا تو کیا بنے گا diameter کا square ہو جائے گا جب یہ square 2 پہ apply ہوگا تو کیا بن جائے گا 4 بن پاس divide میں آگیا multiply by diameter کا square ہو گیا تو آپ کیا کر سکتے ہو area کے فارمولے کو radius کے sense میں بھی لکھ سکتے ہو تو radius کی form میں کیا بنے گا pi r square بنے گا اور diameter کی form میں کیا بنے گا pi upon 4 multiply by diameter square بھائی clear جی ایک ہی بات ہے بیٹا 4 pi کے لکھ دو یا تو d کے نیچے لکھ دو ایک ہی بات ہے کیونکہ d nominator میں باس سمجھا رہی ہے answer کے آئے گا ایک ہی آئے گا clear رہے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ area برابر 1 4 pi multiply by diameter square آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو اس 4 کو pi کے نیچے بھی لکھ دو d کے نیچے بھی لکھ دو ایک ہی بات ہے اگر center میں multiplier sign ہے پلس minus کا ہے تو پھر جس کے نیچے تھا اس کے نیچے ہی رہے گا اگر فرس کریں یہاں پر ہوتا area کا formula ہوتا ہو جاتا یہ ہمارا سوال غلط ہو جاتا تو یہ یاد رکھ لیں کہ multiplier میں جو denominator ہوتا اس کو کہیں پر بھی place کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر center میں sign multiply اگر multiply sign نہیں ہے تو آپ کے لئے کیا ہوگا آپ نے اس کو اس place پر رکھنا ہے جہاں پر وہ موجود ہے بھئے clear سمجھ میں آگئی اچھا تو diameter کی فر میں بھی ہم نے دیکھ لیا اچھا کہہ رہے area compare to square اگر ہم کیا کرتے ہیں circle کو compare کرتے ہیں ہمارے square کے ساتھ a circle has about 80% of the area similar area of a similar width square یعنی کہ ہمارے پاس 80% ہمارے circle کا area ہوتا ہے وہ square کی width کے ساتھ کی ہوتا ہے آپ کا same ہوتا ہے ٹھیک ہے ملتا جلتا ہے the actual value is pi upon 4 ٹھیک ہے جو actual value ہوتی ہے وہ pi upon 4 ہوتی ہے جو کہ تقریبا 78.53 percent بنتا ہے تو اس کو round of کر کے ہم کیا بناتے اچھا آگے چلتے names کی طرف چلتے دیکھیں because people have studied circle 4000 of year یعنی کہ جو circle ہے لوگ اس کو ہزاروں سالوں سے study کرتے ہوئے آرہے special name have come about تو اس کے بارے circle کے different parts کے بارے منہوں نے special name بتا دی ہیں nobody want to say that line that start at one side of the circle goes through the center and end of the other side ٹھیک آپ سے یہ بات simple کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ ایک ایسی line جو circle کے point سے start ہوتی ہے center سے پاس ہوتی ہوتی جاتی circle کے دوسرے point تک اس کا distance 4 meter ہے circle کے تو کہہ رہے ہیں لوگوں نے ہزاروں سال سے circle کو پڑھتے ہوئے آرہے ہیں انہوں نے circle کے کچھ points کے specific نام رکھ دیئے یعنی کہ وہ line جو کہ point سے start ہوتی center سے پاس ہوتی بھی دوسرے point کو ملاتی اس کو کیا کہتے ہیں diameter کہتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا اس طرح سے لوگوں نے کیا کر لی سو here are the most common special name تو یہاں پر circle کی کچھ special name آپ کو بتایا جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے پڑھ لیا code کیا ہوتا radius کیا ہوتا circle circumference کی ہوتا ہی باتیں ہم نے پڑھ لی دیکھیں ایسی line جو کہ circle کے کسی ایک point کو ٹچ کرتی بھی باہر سے جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں tangent کہتے ہیں اور وہ line جو کہ کیا کرتی ہے دیکھیں a line that just touches the circle as it passes is called a tangent a line that cut the circle at two points is called the second یعنی کہ وہ line جو circle کو دو points پہ cut کرتی ہے دیکھو یہ دو point کیا کر ہے circle کے cut کرتی بھی جا رہی ہے یہ کیا کلاتی ہے second کلاتی ہے second نکلا ہے Caesar Caesar کا مطب کیا ہوتا ہے cut کر اسے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ دو point کو کٹتی بھی جائے دو parts کو کٹتی بھی جائے تو وہ second کلاتی ہے اور code کیا ہوتی ہے جو کے دو points کو ملا دے circle کے دو points کو ملانے والی line کو کیا کہتے ہیں code کہتے ہیں اسی طرح سے دیکھیں a line segment that goes from one point to another on the circle circumference is called code یعنی کہ circumference پر دو point کو ملانے والی line کو کیا کہتے ہیں code کہتے ہیں if it passes through center اگر یہی code کہا سے pass ہو جائے center سے پاس ہو جائے تو وہ کیا بنتا ہے آپ کا diameter بنتا ہے یاد رکھیں گا diameter cut کرتا وہ نہیں جاتا ٹھیک ہے بس دو points کو ملاتا ہے touch کرتا ہے اچھا دیکھیں and a part of the circumference is called an arc اور جب بھی arc کہا جائے گا آپ نے سمجھ نہ ہے کہ ہمارے پاس جو circumference ہے اس کا ایک حصہ circumference کے ایک part کو ہم کیا کہتے ہیں arc کہتے ہیں بس مجھا رہیے تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ ایک arc draw کرو تو اس کا مطب کیا کہا جا رہا ہے کہ circle ایک چھوٹا سا part up draw کر دو ٹھیک circle کے یعنی کہ circumference کے part کو mark کہتے ہیں جی ہاں curve line curve بھی کہتے ہیں ٹھیک یا simple الفاظ میں کہلیں کہ arc com curve بھی کہتے ہیں یہ کہلیں اچھا بھئی دیکھیں اب مزید کچھ باتیں slices کے بارے میں کہی دو main slices ہوتے ایک ہوتا ہے pizza slice is called sector جس طرح ہم pizza کو cut کرتے ہیں pizza بھی circular form میں ہوتا ہے اگر pizza کی cutting کی بات کریں اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں pizza کو cut کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے یہ کیا ہے آپ کے پاس sector circle کا اس کو کیا بنایا گا یہ بھی کیا ہے slice ہی ہے نا بہ سمجھا رہی cut کر رہا ہے جو slice code بنایا گا اس کو کیا کہتے ہیں segment کہتے ہیں اچھا quadrant کی بات کرتے ہیں the quadrant is a special sector with a right angle یعنی کہ ایسا sector ٹھیک یعنی کہ جب آپ pizza کو اس طرح سے cut کرو کہ اس کا ایک angle ایک line straight ہو یعنی کہ 90 angle بنا رہی ہو تو وہ کیا کھلاتے ہیں ہمارے پاس quadrant کھلاتا ہے it is a quarter of the circle area کیونکہ اس کے اندر کیا آتا ہے ایک چوتائی حصہ آتا ہے یعنی کہ اگر circle کے چار برابر اس سے کر لو ایک ہوتا ہے final ایک ہوتا semi final semi final کا مطب کیا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا final ہوگا یعنی کہ آدھے final کو ہم کیا کہتے ہیں semi final اسی طرح سے semi circle کا مطب بھی ہوتا ہے half a circle is called semi circle اچھا بھئی پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ circle کی a کون سا point ہے جو outside the circle b کون سا point ہے جو inside اور c کون سا ہے جو on the circle ہے ٹھیک سمجھا رہی ہے example دیکھ لیں a outside circle b inside the circle and c on the circle اب ellipse کی بات کرتے ellipse بھی کی ہوتا بھائی جیسے انڈے کی shape ہوتی یہ آپ کے پاس ٹھیک ellipse is a special case of an a circle is a special case of an ellipse ہاں تقریبن ملتا جلتا ہے تو کیا کہ رہے کہ ہمارے پاس circle کی special case کی ہوتا ہے ہمارے پاس ellipse ہوتا ہے اس کو مزید ہم دیکھتے خیر ہم ellipse میں نہیں جاتے بس یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کیا ہے جو special case circle کا وہ کیا کلاتا ہے ہمارے پاس ellipse کلاتا ہے ٹھیک ہے مزید اس کی ڈی کیونکہ پھر مزید یا expand ہو جائے گا اس میں ہر ایک چیز کو کیا کریں گے expand کرتے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ ڈیر کا کورس بن جائے گا پورا صحیح ہے پھر آپ کہیں سر کیا ڈرانے والی باتیں کر رہا رہا پہلے circle کو پڑھ کے تنگ ہو گئے نا خیر چلیں بھئی چلیں بھئی اتنی ہمارے لئے کافی ہے اب اس کے ہم سوال کر لیتے بھئی یہ دس سوال ہیں جلدی سے اس کو کر لیتے اور یہ تو بڑے آسان سوال ہیں بھئی جلدی سے solve کر کے بتائیں بھئی the circle has a diameter 14 inches what is circumference ایک circle ہے جس کا آپ کو diameter given ہے آپ نے اس circumference بتانا ہے circumference کا کیا formula ہوتا ہے circumference کا کیا formula ہوتا ہے 2 pi r 2 pi r ہوتا ہے یا تو یہ کر لو اگر diameter given ہے تو کیا بنے گا pi multiply by diameter وہاں سے 2 ختم ہو جائے صحیح کیونکہ 2 r مل کے کیا بناتے ہیں 2 r مل کے کیا بناتے ہیں ایک diameter بناتے چلیں بھئی بھئی سمپل سا کام کریں نا آپ اس کو 14 کو لے اور 22 upon 7 کو 3 1 42 ہوتا ہے 3 consider کر لیں آپ تو 3 کو 14 کے سا ملٹیپلائے کروا دیں کیا آرہا ہے کتنا آرہا ہے 44 آرہا 42 something آرہا نہیں دیکھو 14 کو 3 سے ملٹیپلائے کر آرہا کیا آتا ہے 14 3 42 آتا ہے اور 3 کے بعد کچھ کچھ value تھی تو ان ساروں سے سب سے قریب کا آنسر کون سا لگ رہا 44 لگ رہا تو یہ 44 آنسر آگیا آپ کا تو اتنی کیا باریکی میں جانا mcq کو آپ اس طرح سے solve کر لوگے چلیں آگے بھائی بھائی clear سمجھ آگئی چلیں بھائی دیکھیں estimation کا کتنا فائد ہو رہا the circle has radius 21 centimeter what is its circumference اس کا circumference بتائیں کیا ہوگا اب radius دیا ہو آپ کو centimeter میں 21 by 3 کر دیں کتنا بنتا ہے 20 by 3 60 ہوتا ہے 66 66 قریب آ رہا چلیں 66 غلط ہو گیا نا تکہ غلط لگایا آپ لوگوں نے ہاں نہیں دیکھیں 63 ریڈی اس کو 2 سے بھی multiply کروانا تھا 63 کا double کیا ہوگا 120 120 کے قریب قریب آلا answer بھائی ماس کچھ کہہ رہے ہو آپ کوئی سوال نہیں سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا اچھا بھائی دیکھیں اس میں کیا ہے دیکھیں آپ سے کہہ رہے ہے the circle has a radius 91 centimeter ایک circle کا radius 91 centimeter what is its circumference اس کا circumference کیوں ہوگا تو بھائی دیکھیں circumference کا فارمولا یہ لکھا ہے 2 pi r ہوتا ہے ہم نے کیا کیا تھا ہم نے pi multiply r کر دیا 2 سے multiply نہیں کر وا یا تو آپ اس کو ایسے کر سکتے ہو 21 کو 20 consider کر لو اور 22 7 کو 3 consider کر لو 20 by 3 کیا ہوتا ہے 60 ہوتا ہے سمپل سی بات اور 60 کو 2 سے ملٹی کر و کیا ہوتا 120 ہوتا 120 ہوتا تو 120 کے قریب 120 سے زیادہ کون سا تھوڑا سا ان ساروں میں سے 132 ہے ٹھیک تو یہ آپ کا صحیح answer ہے اچھا آگے چلتے ہیں تیسرا the circle has diameter 14 inches what is its area اب area بتانا ہے area کیا ہوتا circle کا آپ کو diameter given ہے diameter کی form area کیا بنے پائی اپون 4 diameter کا square یعنی کہ diameter کا square کر کے اس کو 4 سے divide کرنا ہے اور 3 سے multiply کرنا ہے آسانی سے سمجھ لو diameter پہلے square کرو 14 کا square کتنا ہوتا ہے جی ہاں کیونکہ area ہے وہ to area میں آئے گا 14 کا square کیا ہوتا یہ بتاؤ دیکھو formula ہمار پاس area برابر pi d square upon 4 تو ہم نے consider کر لیا pi ہم نے اس کو 3 کے approximate لے لیا diameter تھا ہمار پاس 14 14 کا square کتنا ہوتا ہے 126 196 196 اس کو چلیں 200 consider کر لیں 200 کو 4 سے divide کر و answer آتا ہے 200 کے 4 سے 50 آتا ہے 50 کو 3 سے multiply کر و کیا آتا ہے 1500 تو 1500 سے زیادہ کوئی answer دیکھیں کون سا ہے 154 نا تو اس کو ہم enter کرتے تو یہ ہمارا answer ہے سمجھ آگئی چلیں آگئے the circle has radius 21 centimeter radius 21 centimeter what is its area اب radius given ہے تو area برابر ہوگا pi r کا square یعنی r کا square لے لو اور 3 سے multiply کروا دو تو 21 کا square کیا بنے گا twenty one کا square four four one four four one ہو گیا اور four four one کو 25 سے 3 سے multiply کروا دو 400 کو 3 سے multiply کروا کیا بنے گا 1200 تو 1200 سے زیادہ کون سا answer ہے آپ کے پاس 1300 تو یہ آپ کے پاس answer ہے 1300 ٹھیک چلیں بھائی پانچ solve کریں a circular pond has a radius of 10 feet ایک goal کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے بھائی پان تلاب ہے آپ کے پاس 10 feet کا what is the circumference of the pond اس کا circumference کیا ہوگا circumference کیا ہوگا circumference کا یہ فارمولا 2 pi r آپ کو radius ہی given ہے تو radius والی form میں لکھنا ہے radius 20 20 کو 3 سے multiply کروا دو 60 تو 60 سے تھوڑا سا بڑا کونسا answer ہے 62 point 8 c والا d تھوڑی ہے نہیں سمجھ آئی صحیح چلیں بھائی آگے اچھا دیکھیں بھائی دیکھیں circumference کا فارمولا ہوتا 2 pi r تو کیا کرنے آپ نے square نہیں لینا آپ نے radius ملٹیپلائے کروان ہے تو radius کتنا گفن ہے آپ 10 گفن ہے تو 10 کو 2 سے ملٹیپلائے کروایا 20 ہو گیا اور 20 کو 3 سے ملٹیپلائے کروایا کیا ہو گیا 60 ہو گیا ٹھیک تو 60 کیونکہ 3 کو 1 4 2 neglect کیا تھا تو تھوڑا سا بڑا answer کیا بنے 62 62.8 اچھا 6 پہ آ جائیں a circular table has diameter 1.4 meter what is the area of the top of the table ایک circular table ہے اس کا diameter آپ کو given 1.4 تو بتائیں top of the table کا کتنا area ہوگا یہ بتانا ہے یعنی کہ بنیادی طور پہ آپ نے اس کا circumference معلوم کرنا ہے اب آپ کو diameter given ہے circumference کو diameter کی form میں کیا نکالتے ہیں کیا بنتا ہے کیا بنتا ہے ہمارے پاس π d بنتا ہے دیکھو 2R کس کے برابر ہے diameter کی form میں کیا بنے پائے اور d پائے ملٹیپلا بی d تو diameter 1.4 1.4 کو 3 سے ملٹیپلا کروا دو 2 کو 3 سے ملٹیپلا کروا دو کیا بنتا ہے 1.4 کو 2 consider کرو پائے کو 3 consider کرو 2 3 s 6 یعنی کہ اب ہم نے کم value کو بڑا کیا تھا 3 سے 6 سے کم value بھائی غلط کیا آپ نے ہے radius کو radius کو 2 سے divide کرنا تھا radius diameter given تھا میں نہیں رک جاؤ answer کا لیتے دیکھیں بھائی formula ہوتا ہے radius pi r square ہاں دیکھیں ان لوگوں نے غلط کیا ہوئے نا ان لوگوں نے اوپر دیا ہوا diameter نیچے لیکن solve کس سے کیا ہے radius سے کیا ہے تو ہمارا answer کیا تھا 4.4 کیا تھا ٹھیک تھا ٹھیک ہے بھائی ساتھ میں بھی آ جائیں چلے بھائی a circular garden has a radius of 21 meter ایک circular garden جس radius کتنا given 21 meter given the owner want to put a plastic edge around the garden جو owner اس کا وہ کیا کرنا چاہ رہے ایک garden کے گرد ceiling لگانا چاہ رہے plastic کی ٹھیک so want to know what is the circumference of the garden تو آپ بتائیں کتنی measurement یعنی کتنی plastic کی ceiling require ہوگی یہ آپ نے کرنا ہے تو ایک circular garden radius given ہے تو radius کی form میں آپ نے کیا نکال لگانا ہے آپ نے اس کا circumference نکال لگانا ہے دیکھیں یہاں پر ایک بات دیکھیں کیا کہ the owner want to put a plastic edge around the garden edge پر لگانا چاہ رہے کنارے تو circumference آپ نے نکال لگا ہے radius کی form میں 2 pi r ہو جائے ریڈیوز کو ڈبل کر کے 3 سے ملٹیپلائے کروا دو 20 by 3 کیا ہوگیا 60 ہوگیا 60 by 3 کیا ہوگیا 20 by 2 کتنا ہوگیا 40 ہوگیا 40 ہوگیا 40 by 3 کتنا ہوگیا 120 تو 120 سے زیادہ کون سا answer 132 تو یہ ہمارا ٹھیک answer ہے ٹھیک ہے بھئی چلیں آگے آٹھوہ دیکھیں the diagram show a semi circle carpet with a diameter 7 feet یہ diagram بتا رہی ہے آپ کے پاس semi circular یعنی کے آدھے circle والا carpet جس کا diameter 7 feet what is the area of the carpet diameter دیا واہ آپ نے کیا نکالنا ہے area نکالنا ہے carpet کا تو area diameter کی form میں کیا ہوتا ہے pi multiply by d square upon 4 to diameter سکوائر لے پہلے تو 7 کا square کتنا ہو گیا 49 49 49 کو 4 سے divide کر دو کتنا بنتا ہے 49 کو 4 سے divide کرو دیکھیں 49 divided by 4 تو 4 1 4 4 2 8 کتنا بنتا 12 point something بنتا تو 12 3 سے ملٹیپلی کرو 12 3 s 36 تو 36 سے تھوڑا سا بڑا آنسر کونس ہوگا 38 point 5 چلیں دیکھ لیتے ہیں کیا مصلا ہے دیگرام شوہا ڈائیمیٹر کیون ہے اچھا 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 یہ نہیں کیا نا ہم نے ڈائیمیٹر کو 4 سے ڈیوائیٹ کیا تھا ہم نے کیا نا یہاں پر ڈائیمیٹر کو ہم نے 4 سے 14 آیا 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 تو 12 point something بنا اور 12 کو 3 سے ملٹیپلی کرویا تو 36 3 x 36 بہت دیکھیں جواب میں گلتی تو نہیں ان کے ذرا دیکھیں ذرا یہ radius میں square ہے radius میں pi r square نہیں یہ غلط کیا ان لوگوں نے بھئی دیکھیں یہاں پر اگر یہاں پر انہوں نے کیا کیا square لگا ہے half of the square دیکھیں بھئی یہ جس logic سے کر رہے ہیں یہ اس طرح سے ہونا چاہیے پھر آپ کا half of the square چلیں اگلا دیکھتے ہی اس کو دیکھتے ہی آٹھو اینہ یاد رکھئے گا چلیں بھئی the diagram show two circle with center o دو circle آپ کو نظر آرہے ہیں جن کا center کیا ہے ایک کی center ہے the radius of the outer circle is three unit and the radius of the inner circle is two unit what is the area of the shaded ring analysis یعنی shaded ring area یہ آپ نے بتانا ہے کیسے نکالیں گے simple سا کام کرنا بھئی دیکھیں پہلے آپ inner کا نکال دیں پھر آپ outer کا نکال لیں radius سے area نکال لیں گے نا آپ لوگ پھر کیا کریں بڑے والے area میں سے چھوٹے والے area آپ نکال دیں تو جو area دو من اچھا دیکھیں پہلے تو option دیکھیں option میں پورا number نہیں دیا پائی کی فرم میں دیا آگا ہے اس کا مدب پائی کو نہیں چھیڑ دا آپ پائی آپ پائی جگہ constant رہے گا تو کیا کریں گے ہم 3 کا square لے لیں کیا بنے 9 بنے گا اور 2 کا square لیں کیا بنے 4 تو 9 میں سے 4 نکال کیا بچا 5 تو 5 پائی کیا ہوگا مار پاس ring کا area ہوگا سمجھ میں آگی پائی آر square کیا تھا آپ کے پاس اس کا formula تھا چلیں last دیکھیں the diagram show a logo design consisting of two circles joined together یہ diagram ایک logo design کو بتا رہی ہے جو کہ دو circle کو join کرنے سے بنا ہے the top circle is radius 3 unit and the center o the bottom circle radius 5 unit and center p اس کا center o ہے اوپر والے کا اور نیچے والے کا center p ہے ٹھیک ہے find کیا کرنا ہے what is the area of the logo logo کا area کیا ہوگا دیکھیں یہاں پہ کیا کرنا ہے simple اوپر والے کا area نکالو نیچے والے area نکالو دونوں کو aid کر دو تو کیا کرنا ہے 3 کا square کیا بنے گا 9 اور 5 کا square کتنا بنے 25 9 اور 25 کتنا ہوگا 34 تو 34 پائے اس کا area ہوگا بھائی clear ہے سمجھ میں آگئی بس یہ formula آپ نے یاد رکھنا ہے 8 ہمارا غلط ہوا تھا 8 8 کو آپ نے دیکھ نا کیا غلط ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے solution میں غلط کیا ہوئے انہوں نے صحیح ہے اس کو proper way میں solve کر کے لیان عبداللہ آپ کو کام دے رہا ہوں اس کو proper way میں solve بھئی ساروں نے اس حوال solve کر آنے 8 فارملا لگا کے بالکل accurate value کے ساتھ solve کر آنے دیکھنا کیا answer نکل رہا ہے صحیح ہے تو چلے میں access دے رہا ہوں اپنی ideas 18 لگائی ہیں تو آپ نے باقی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں